گھر میں دیکھ رہا ہوں وہ عمر سیل صاحب بھی آئے ہیں اے حضرت توڑی چڑھے یہ لیکلی تو آئے جانے ہیں تو بیکھیوں نہیں کو فرانا رنگ پورے تو تو شریف لے آئے جانے ہیں ہاں تیک حضرت کی یہ ہے یہ کیا ہے اتھے بیٹھے دینے حضرت ہے اور آپ کو یہ باب بتاؤں مجھے مدریسے کے اندر داخل بھی اس بندے نے کرایا ہے سبحان اللہ ہاں یہ کی کم باب عمر باہتی دار کرو آگے حضرت وہ کس طرح میں آپ کو چلو یہ بات بھی یہ عمر سیل صاحب آپ کو بات بتاؤں وہ کیا ہوا وہ حضرت کیونکہ میری فیملی کے امدنہ جتنے بھی ممبر ہیں کوئی بی ایس آنر کوئی ایم ایسی کوئی پری انجینئرنگ تو میرا ان کے ساتھ تعلق تھا اور لگتے بھی میرے بڑے دوست ہیں میں تھے کم آگے ہیں نا وہ اگل آئے کیا ہوا ہے تو لگتے بھی نا میرے بڑے بائیوں کی طرح وہ میں حضرت کہا رہا کہ ہمیں ایک ادرس انظامی کرنی ہے وہ میں انہوں کہا رہا لے کہنے لگے وہ میرے کزن ایم ایسی کیا ہوا ہے ایک نے پری انجینئرنگ کا تو میرے والا صاحب کہنے لگے مسیح ساملے گا پھر کس طرح جناب مستقبل چلے گا دینا سارے حضرت سارا خیالوں دوئے ہیں میں عمر بھائی دیکھو ہوا لائے میں کہا عمر صاحب تو ساتھ میں چالنے ہاں تو جا کے نا وہ تو فام لے ایک یعنی ہے تو فیل کر لینے اور رہا تو فام فیل کیتا حضرت ہے تو کار آیا ہے ایک دو سال تک اہی کار رہنے ہوں ہی فیوچر کیا ہو گیا ہے انجین کرو ہے کوئی ایسا جمعہ نہیں ہے جو میرے والا صاحب میرے پیچھے نہیں پڑتے ہیں کوئی ایسا والا صاحب ہی رو رہے ہوں دینے ہیں یہ آپ دیکھو آپ کے بیپورے میں مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے تو حضرت رو ان کا لگی دینے ہیں کوئی لورو آ رہا ہوں دا کوئی جیلمو آ رہا ہوں دا کوئی گجرالو آ رہا ہوں دا ایک یہ حضرت ہے اپنی طغدی اوقات نہیں ہے یہ سب حضور کے ذکر کی وجہ سے اور دیکھو کہ اے نہیں کہ حضرت اس بندے کو میں کوئی دکھاوے کے لیے عزت دے رہا ہوں نہیں کسی دعیسان نہیں پھولنا چاہیے اگر یہ چل کے گیا اگرچہ میں ہی ان کو قائل کیا کہ وہ میرے ساتھ چلو ہے لیکن کسی کا عزتان حضرت نہیں بولنا چاہیے اور یہ بندہ پیلوں کی طرح میری عزت کرتا ہے یقین کرو جب یہ آف آجی ٹھیک ہوگئے علاقہ ایج میں میرے سے یہ بڑھے ہیں لیکن عزت حضرت حضور کی وجہ سے ہے تو ایسے لیے حضرت حضور نہ وفا کرو ہے ہاں حضور نہ وفا کرو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی عزت کہاں کہاں پہ لے کے جاتی ہے میں آپ کے بابتوں میں ایک دن میرے بھومجو آگے لگے کہہ لگے یار میں خواب دیکھا تیرا پورے پاکستان چنہ آئے گا ہوتا میں چوتھے سال جب پڑھنا سے میں کہاں میری جانے والا پاکستان کی تھے اور ان کی تھے لیکن ہم دیکھو حضرت ہے صدیق اکبر کی بات آئی جتنا سخت لہجہ فقیر نے اپنایا آپ کے پاکستان میں کسی نہیں میں نے کالا کر کے حضرت میں نے تمکھیا دیتی انہ نے دوجہ انہیں وہ کہتے ہیں تم کون سے عرب کے بدماشوں کی بات کرتے واستغفراللہ العظیب یہاں تک کیا گیا جب میں نے صدیق اکبر کی عظمتیں بات کی ایتھے تک میں نے کدھی فرانس دے نمبر تو کال کدھی جناب کسے نیٹ دے نمبر تو کال میں نے کدھی یوں کدھی میں کہاں نہیں حضرت ہے صدیق اکبر نے تاپیار کیتا نبیدہ یار یقین کرو ہے اے حضرت چھوٹی یہ کال سنو ہے اے یار انجوی تے بنا ماری جاند ہے دیکھ کے بھی تے مار جاند ہے اے تکین گے نا اے اپنے آقا دے یار دے نا آتے مار کے ایسی ہے ایسی ہیں جی بولے ہیں جتے میں نے کوئی دات چڑھ دے نا کوئی صحابہ دے خلاف کوئی معاملہ آگئے میں حضرت میں ایتھے ہوتے شروعن نہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ایسی سنیہ ایسی کییا ایسی سنیہ ایسی کہنے اگر بات صحابہ کی ہو تو پہلا نمبر ابو بکر ہے لیکن بات اگر صحابہ کی اولاد کی ہو تو پہلا نمبر علی اولاد کا ہم ڈنڈی نہیں مارتے ہیں ہم کہتے ہیں نبی کا پیار ایمان ہے صحابہ کا پیار جان ہے اہلِ بیعت کا پیار شان ہے اور ولیوں کا پیار تو سنیوں کی پہچان ہے اسی سارے ناسی کہنے جدے خلاف بولو گئے بڑھ کے رکھ چڑھن گئے کیوں ہمیں سب سے پیار ہے ادھر بھی بیرا پار ہے آگے بھی بیرا پار وآخر دام الحمدللہ